موسیقی اچھے جی تو آج شروع کرتے ہیں ایک مردہ پھر ہی ریوائز کر لیتے ہیں ٹائٹل میکنگ کو ہی ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ شروع ایک آدھ بندہ جو نیا ہے اس کے لیے بھی ہو جائے گا اور نیکس جو بڑی بات ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑتے جائیں گے اور پریکٹس آپ لوگ نہیں کریں گے بھلے تھوڑی سی کریں غلط پریکٹس کریں لیکن ضرور کیا کریں ایسے آپ نہیں کریں گے تو بس کام نہیں آنے والا نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہے وہ ایکشلی سپسٹی ہوگی تھی تو اس میں میں خل سے ہی ادھر تھا پھر آج واپسی ہوئی ہے تو آپ لوگ وہ نہیں پوچھ سکتا کہ کسی نے پریکٹس کی ہے ٹائٹل بنایا ہے اسائنمنٹ بنائی ہے یا نہیں بنائی ایک تو فرس ویک تھا ہمارا اور سٹارٹنگ تھی اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے سٹوڈنٹ کچھ ایزی ہو گئے اور لیزی ہو گئے جی انیکہ اس گائیڈ لائن کو آپ ذرا پڑھیں اس کی ریڈنگ کریں اور بتاتی جائیں اور پھر نیچے ٹائٹل سارا آپ نے بتانا ہے کریں سٹارٹ ذرا سب سے پہلا پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو بھی ہم ٹائٹل بنا رہے ہیں اس میں جتنے بھی ورڈ آئیں گے اس سب کا جو فرس لیٹر ہوگا وہ ہمیں کیپٹل لکھنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے دو نوٹ یوز اینی پروموشنل میسیجنگ سچ از سیل فری اور آفر ہمیں اپنے ٹائٹل میں نہیں بتانا کہ ہم کتنا کوئی دسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں یا buy one get one اس ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں اپنے ٹائٹل میں ایڈ نہیں کرنی پھر ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے دو نوٹ یوز اینی پروموشنل لائن ہوت پروڈکٹ اور بیس سیلر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز لائن جو ہے اپنے ٹائٹل میں نہیں رکھنی وہ ہم بعد میں کوئی دسکرپشن وغیرہ میں ایڈ کر سکتے لیکن ٹائٹل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی پھر point number four ہے use numerals for all numbers and spell out any measurements یعنی کہ for suppose ہمارا کوئی ہمیں کسی پروڈکٹ کا اپنا کوئی height بتانی ہے کوئی اپنا کوئی weight بتانے تو وہ ہم numbers میں لکھ کے بتائیں گے یا اس کے کوئی symbol سے نہیں بتائیں گے جیسے اگر six inches لکھا ہوئے تو six inches پورا لکھنا ہوگا six اور i n c h e s پوری spelling لکھنی ہوگی پھر point number five ہے do not use symbols or special letters title میں اس طرح کے hysteric add the rate, hashtag اس طرح کے کوئی science ہے special symbols ہم use نہیں کر سکتے پھر point number six ہے maximum character 200 یا پھر 120 سے لے کے 150 recommended تو ہمارا جو title ہوگا basically وہ ہمارے product کو بس بتا رہا ہو کہ کیا ہے تو اس میں پورا ہم ایسے نہیں لکھ سکتے بس وہ maximum 200 characters تک ہو سکتا ہے یا پھر 120 to 150 as recommended یہاں لکھا ہوا ہے point number seven ہے do not use all caps یعنی کہ ہم پورا title capitals میں نہیں لکھ سکتے صرف ہمارے ہر word کا each first letter جو ہے وہ capital ہوگا لیکن پورا جو ہمارا title ہے وہ caps lock میں نہیں ہم نے لکھنا پھر point number eight ہے do not repeat words and title ہماری کوشش ہی ہونی چاہیئے کہ ہمارے title میں جو بھی word ہے وہ دبارہ دبارہ repeat نہ ہو کہ جیسے ایک word پہلے اگر use ہو گیا تو وہ نہیں لکھنا ہم نے دبارہ اور جیسے point number nine ہے pricing should not be in the title جو بھی اس کی price ہے وہ ہم title میں mention نہیں کریں گے جی ٹھیک ہو گیا تو آپ next اس کا structure بتائیں اچھا تو title کا structure جیسے ہاں پہ ہمیں mention کیا ہوئی کہ سب سے پہلے ہمارا brand کا name ہوگا جو بھی ہم brand name اپنی مرضی سے رکھیں گے یا جو بھی ہمیں جو ہمارا seller ہوگا وہ بتائے گا تو ہم brand name خود رکھیں گے اس کے بعد آجاتا ہے mock up جو اس چیز کو تھوڑا سا promote in the sense اس طرح کر رہا ہو کہ اس کے لئے جیسے ہم نے for suppose اپنا brand name لکھ دیا ہم نے کسی utensils کے لئے کہ brawn for suppose اس کا mock up اس کو support کرنا چاہیے اس طرح سے جیسے کہ best utensils یا easy handling اس طرح کا کچھ اس کے بعد third پہ آئے گا keyword keyword ہمارا اس طرح ہونا چاہیے ہم نے خود اس طرح کا سوچ کے رکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کس چیز کو search کرے تو وہ foreign ہمارا title ہے اس میں سے ہونا چاہیے موجود کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز search کرے تو ہمارا product اگر وہ اس طرح کو search کرے تو keyword میں موجود ہو اس کو easily مل جائے پھر number 4 پہ آتا ہے material ہم اپنے product کو فورا سے material mention کریں گے پھر لکھیں گے dimensions اور تھوڑا سا آپ slide اوپر کریں گے اور پھر آجائے گا ہمارا end میں color اور material dimension color یہ اسی sequence میں آنا چاہیے ایسا نہیں کر سکتے ہم کے پہلے dimensions لکھنے یا color لکھتے اور اس بیچ میں ہم comma use نہیں کریں گے کوئی چیز use نہیں کریں گے space ہو گے اس میں ایڈیشن کر جاؤ کی ورڈ سے مراد ہوتا ہے آپ کی product ہوتی ہے اس کا main نام ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے فاروق عظم ایک نام ہے پس کریں جیسے میرا نام ہے تو main مطلب فاروق کے نام سے پکار جاتا ہے اسی طرح جو main keyword ہوتا ہے پس کریں ہمارے پاس gaming mouse ہے یا mouse ہے تو ہم اس کو main keyword رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے vegetable cutter ہے اس میں یہ example بڑی fit آئے گی vegetable cutter ہے تو main keyword vegetable cutter ہی ہوگا اس کے بعد relevant keywords یا جتنے بھی helping keywords ہوں گے پیلر ہو گئے اس type کے ٹھیک ہو گیا تو وہ add ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے title کو title جب ہمارا title جب ہمارا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا مطلب تین اوپر والے brand name mock up اور keyword اور نیچے والے تین نیچے تو اس کے درمیان میں main keyword کے بعد ہم اس کے رکھیں گے helping keyword یا relevant keyword لکھیں گے then اس relevant یا helping keyword لکھنے کے بعد then ہم نے لکھنا ہے اس کا کچھ usage ہے کچھ خصوصیات ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں لکھنی ہے لیکن جو material ہے وہ material میں ڈالنا ہے dimension dimension میں اور color color کی جگہ بھاگی اوپر والے تین point اوپر صحیح سے نیچے والے تین point نیچے یعنی ان کے mid میں کوئی اور چیز اضافی چیز add یا edit نہیں کرنی جی نیچے یہ ہمارے پاس بنا ہوا ایک line میں جیسے brand name موکب کوئی تھوڑا سے میں explain کروں تو موکب دراصل آپ کے پاس آپ کا tag line ہوتی ہے جو آپ سلوکو یا سلوکن بن جاتا ہے اور آپ کے brand کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جیسے dollars لیا تو بات میں you from تم ہی تو ہو ٹھیک ہے اور zon کا بھی ہے jazz کا بھی ہے اسی طرح تو جناب والا وہ slogan آپ نے یہاں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے main keyword ڈالا پھر helping keyword یا main کوئی خصوصیات وغیر ایڈ کرنی ہے وہ کریں گے then material then dimension and color اسی طرح نیچے ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں kitchen king یہ brand name انہوں نے رکھا آگے ہے dining master یہ ان کا mockup ہے mean کے اگر ہماری دائننگ master یا kitchen king کی advertisement رہی ہے ٹیلوی یا آڈیو فارم میں ہمیں سننے کو ملتی ہے اور ٹیلوی کی طرف ہماری کمر ہے تو جو ہی بات ہوگی dining master کی بات آئے گی تو ہمیں confirm ہو جائے گا کہ دائننگ master ہے یہ tag line ہے اس کی ہمارے kitchen king کی تو فوراں ہمارے mind میں kitchen king brand آ جائے گا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے آئیس cream scoop یہ ہمارے پاس main keyword ہے اور then وہ کہتا ہے non slip handle یہ اس کی خصوصیت ہے خصوصیت add کرنے کے بعد then وہ بتا رہا ہے یہ بھی اس کی خصوصیت ہے کہ food graded plastic ہے اس میں جو plastic use ہوا ہے وہ food grade material ہے ٹھیک ہے کوئی ایسے ہی مطلب third class type کا plastic نہیں ہے then اس کے بعد ہے جناب plastic and steel اور اس میں آپ کے آئیس cream scoop میں plastic and steel ہے جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں آئیس cream scoop 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 پلاسٹک کوڈیڈ ہے اور نیچے یہ چیز اس کی اپنا بنی ہوئی ہے سکوپ ہے اس کا وہ بنا ہوا ہے steel کا تو یہاں یہی بات کر رہا ہے نون سلیپ ہینڈل ہے اس کا food graded plastic and steel اس میں use ہو ہے 8 inches size ہے اور silver color ہے black and silver بھی کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ dual color اس میں use کیا گیا ہے اچھا یہ بات یہاں تک سب کو سمجھ آگئی ہے اگر کسی کو نہیں آئی کوئی question ہے تو حمزہ بھائی اور باقی بھائی محسن مجھے سمجھ آگئی میں نے پہلے بھی یہ دیکھ ہے لیکچر آپ میں اندھر یہ اٹھ ہو گیا تو اچھا ایسے ہے کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے اور باقی بھی جو لیکچر دو تین پڑے ہیں اس کے بیج فور کے اور آپ جو کلاس فرون ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والا اپنے چینل پہ جا پانج میں بیج فور پی دیکھ چار لیکچر پڑے جی 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 بالکل وہی تو اس کو آپ دیکھیں اور اس میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ میں وہ بھی سن کرتا ہوں اس پر کہ اپنا برینڈ نیم کیا ہمارا برینڈ نیم کیا ہوگا برینڈ نیم بلکہ اپنے نام سے رکھیں کوئی بھی اپنی اس پہ رکھیں چوئس پہ مین کیورڈ کلر میں دے دوں گا وہ آپ جی پوست پر بنا دیجئے گا کیونکہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آگے چلنے کا فائدہ نہیں ہے آگے تو ایسے چلتے جائیں گے مین چیز یہی ہے اس لیے محرم الحرام بھی ہے تو آشورہ تک انشاءاللہ سلو ہیں اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا یہ ٹائٹل ہے اور جو لسٹنگ ہے یہ کبر اب ہو جائے گی آسانی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم چیزوں کو سپیڈ اپ لیں گے کیونکہ کافی سٹوڈنٹس ادھر بھی گزی ہیں آشورہ میں بھی تو مطلب کلاسز باقیدہ نہیں لے پاتے تو بس یہ ہے کہ تھوڑا کریں لیکن آپ ضرور کریں پریکٹس ضرور کریں اس پر پریکٹس نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا تو ٹھیک ہے اس میں مجھے چیز پوچھنی تھی یہ جس سے میں جس ام امازون پہ میں سرچ کر رہا تھا کسی بھی کی ورڈ پہ تو کئی لوگوں نے کی ورڈ میں جیسے سلیش اور کوماز وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں لگایا وہ ہوتے ہیں ساتھ میں جی بالکل ایسے ہی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر جتنے بھی وہ ملیں گے کیا کہتے ہیں پروڈکٹ ٹائٹل تو وہ ایسے ملیں گے جتنے بھی پروڈکٹ ٹائٹل ملنے والے ہیں وہ ملیں گے آپ کو پرانے سٹائل کے مطلب جو گائیڈ لائن نہیں ہے گائیڈ لائن ابھی آئی ہے اس سے ہٹ کے ملیں گے اس کے مطابق نہیں ملیں گے کیونکہ وہ پرانے بیٹھے ہیں اور پرانی میں جیسے دل کرتا تھا وہ بنا دیتے تھے ٹائٹل ٹھیک ہے ایون کے کچھ لوگوں کا ٹائٹل جیس برینڈ نیم ہے اور ساتھ میں کی ہمیں دیتے ہمیں دیتے ہمیں ہمیں جی بالکل دیتا ہوں میں گروپ میں میسج کر دوں گا آپ جتنے بھی پرانے لوگ بیٹھے ہیں جیسے ان کا دل کرتا تھا کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ٹائٹل کی ورڈ پر ہی مشتمل ہے تو وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں واقعی لیکن پرانے کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن جتنا بھی اب ٹائم گزر رہا ہے آپ کا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سسٹم اور چیزیں اسی طرح ہر چیز کو ایمازون اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہے تو یہ چیز ہے اس وجہ سے وہ پرانے جو بیٹھے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے اگر میں اگزمپل دوں جیسے اگر ہم بیس پیچیس سال پرانا مطلب کسی کا شادی کا فنکشن یا اس کی تصویریں دیکھیں تو ایک پرانا کلچر پرانا سسٹم اور شامیان اور وہ والا نظام اور آج کی چیزوں کے ساتھ ہم کمپیر کریں تو ہمارے پاس پچاس پچاس فٹ کی ہائٹ چھتیں ہوتی ہیں میریج لانز کی اور ان میں پروگرام ہوتے ہیں اور بڑا مطلب فنٹاسٹک ٹائپ کا محول ہوتا ہے تو یہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہر فیلڈ اور ہر چیز میں جدت آتی ہے تو یہاں اس کام میں اور اس سسٹم میں بھی اور کرائیٹریاز میں بھی جدت آ رہی ہے اور سمارٹ ہو رہے ہیں اور ان کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے جی شویب صاحب کلیر ہوئی یہ بات جی جی تو باقی کون بھائی ابھی کسی نے جوائن کیا ہے کون تھا بھائی بولے مائک انمیوٹ کر کے ایک تلہ تھا اور دوسرا کون تھا تلہ سے پہلے ایک بھائی آئے بھائی بولا کریں بھائی دوستوں والا اور کھل کے بولا کریں چھوٹی سی چھوٹی بات کی سمجھ نہیں آتی ٹھیک آپ کو لگتا ہے کہ میرا یار کوئیسٹن یہ بے ڈھنگا سا ہے یا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں then بھی آپ کیا کریں خوشی ہوتی ہے کیونکہ کچھ چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت بڑی بات چھپی ہوتی ہے بہت بڑا راز چھپا ہوتا اور بہت کمال کے ہوتے ہیں تو آپ وہ ضرور پوٹ کیا کریں ضرور پوچھا کریں اور کسی قسم کی جھجک یا شرم والی بات نہ رکھا کریں کہ یار لوگ کیا کہیں گے باقی فیلوز کیا کہیں بھائی سب نئے ہیں اس دنیا میں اس ای کامرس اور خاص بالخصوص یہ ایمازون میں لیکن اوائل میں اگر ہوتا بھی ہے تو کوئی سوال آتا ہے آپ فورا اس کو یاد کر لیں یا لکھ لیں بعد میں آپ گروپ میں پوچھیں نہ پوچھیں مجھ سے پرسنل ان باقس کر کے پوچھ لیں اچھا ایک ایک سوال ہے جیسے ہم نے کی ورڈ بنا دی اکاؤنٹ ہمارا بنا ہو ہے اور پروڈیکٹ لانچ ہو گئی اور سیل بھی مطلب جو ہے پی پی سی پہ چل رہی ہے تو اگر لسٹنگ جیسے کی ورڈ ہے تو ہم اگر چینج کریں تو اکاؤنٹ پہ کچھ فرق پڑے گا نہیں کی ورڈ چینج کرنے سے اکاؤنٹ پر فرق نہیں پڑتا وہ پروڈیکٹ کی رینکنگ پر فرق پڑے گا ایک اچھا کی ورڈ ہوگا تو وہ اس کی رینکنگ پر ایسا سمجھ لیں کہ ایک گھر کے ساتھ افراد ہیں اور یہ جو ایک فرد ہے ایک پروڈکٹ ہے یہ نام ایک فرد کا ہے جیسے ایک فرد کا نام ہے جیسے میں اکثر ایسا دیتا ہوں کہ ایک بچہ تھا اس کا نام پہلاج رکھنے لگے تھے اقرار الحسن صاحب کے بیٹے کا نام ہے تو پھر اس میں یہ ہوا ایک دوست نے پوچھا تو ان کو بتانے والے نے بتایا کہ جناب پہلاج رکھا ہے بیٹے کا نام ہے ہندی مطلب زبان کا لفظ ہے اس کا جو ماخوز ہے جہاں سے یہ ماخوز ہے وہ ہندی زبان ہے تو وہ جناب چینج کر دیا گیا اسی طرح جیسے اس ایک بندے کا نام تھا اس کی وجہ سے اس کی پرسنیلٹی اس کے نام اس کے ڈاکومنٹس پر فرق پڑتا اس کی رینکنگ ریٹنگ پر اسی طرح جب ایک اکاؤنٹ میں آپ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہوں گے تو ایک پروڈکٹ میں جتنے کیورڈز کا چینج یا ردو بدل یا ایکس چینج ہے اس سے اسی کیورڈ اپنا جی شویف بھائی کلیئر ہوا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی کوئی کیورڈز بنائی ہے اور سارا کچھ لانچ ہو گیا پروڈکٹ اور سیل بھی آرہی ہے اور اگر آپ نے کیورڈ چینج کرنی ہے تو کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک اچھا کیورڈ ملتا میں آپ سب پر چلا دیتے ہیں آٹو میں چلاتے ہیں ان میں سے جو آپ اموزون کلیکٹ کرتا ہے آٹو میں جب آپ اس کو اختیار دیتے ہیں وہ لے آتا ہے پھر آپ کو جو کیورڈ اچھا نہیں کام کر رہا آپ کے لئے اس پر ایکسپنس پڑھ رہا ہے کنورجن نہیں مل رہی سیلز نہیں آرہی لیکن کیورڈ اچھا ہوگا تو اچھا امپیکٹ پڑے گا رینکنگ پر سیل پر کیورڈ برا ہوگا برا سے مراد یہ ہے کہ اس کی ریٹنگ رینکنگ سیچ والیم میں جیز ہوتی سیچ والیم اچھا نہیں ہوگا اس پر تو اس کی بجائے سے آپ کی رینکنگ سیلز گر سکتی ہیں کبھی بھی آپ کبھونی ہوگا جب آپ پریکٹس نہیں کریں گے ہم یہی سمجھ جتے کہ رمی آگیا بس پہلے دن بنایا دوسرے دن بنایا چوتھی پریکٹس یہ تو کمال ہوگیا کوئی غلطی نہیں نکلے جب کلاس میں جاتے تھے جناب شیئر کرتے تھے اپنا ٹائٹل سر نکال رکھتے تھے یہ ہے جو ہو ہو سوری سر دیدہ تو دھیان نہیں گیا تو یہ چیز ہوتی ہے آپ بس اس کو پریکٹس کریں گے تو تب یہ چیز ہیں باقی جو سننا ہے جو کرنا ہے تو وہ کام تو پھر باقی ویڈیوز بھی پڑی ہیں یوٹیوب پہ تو یہ آنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ پریکٹس ساتھ ساتھ کریں بس یہ ہے سلو کریں غلط کریں بھلے دس منٹ ہے آپ کے پاس بھاگ کے اس نئے آنے والوں کا ویلکم ہو گیا اور بھائیہ آج ہم نے دوبارہ اس کو ریوائز کیا ہے ٹائٹل میکنگ کو کیوں کہ پریکٹس نہیں ہو رہی اور تھوڑا آشورہ ہے اس کی وجہ سے بھی چیزیں سلو چل رہی ہیں چلو اس میں دیکھ رہے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں ٹائٹل میکنگ کو کریں گے اور پریکٹس جب آپ کریں گے تو پھر کلیر ہوگا ایسے میں نے بڑھاتے جانے وہ پھر برڈن بن جاتا ہے جب برڈن بنتا ہے پھر کیا ہوتا ہے چلو آج نہیں کل کریں گے یہ اتنی ساری چیزیں کریں گے وہ پھر اور بڑھتا جاتا کام اور پھر نہیں ہو ساری چیزیں پھر مکس اپ ہو جائیں گے میں نے دیکھ لیا تھا اس کے یو گرمی اوکے جی گھوٹ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر باقی کل دیکھتے ہیں اس کو آگے تاکہ آپ پریکٹس کر کے آئیں ٹائٹل کی اور اس کے یو کی بھی کر کے آئیے گا اور اس کے یو کو دیکھ لینا باقی جن بھائیوں نے نہیں دیکھ ہے اس کی کلا سٹینڈ نہیں کی تو انشاءاللہ نیکس ٹائٹل آپ کا جو آئے گا اس کو جب ڈسکس کریں گے اس میں سے چیزیں نکال لیں گے تو سب ایزی اور کلیر ہو جائے گا چھیک ہو گیا جناب سر کوئی ٹائٹل بغیرہ آپ تھوڑا سا آسائنمنٹ دے دیتے آگر جی بالکل آسائنمنٹ میں دیتا ہوں گروپ میں دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو مل جائے گی نمبر ون اور نمبر ٹو ٹینشن کسی بات کی نہیں لینی انشاءاللہ ہم ایڈ کرتے رہیں گے ایڈیشن کرتے رہیں گے اور اس میں نئی آنے والی چیزیں اپ ڈیٹ ہونے والی چیزیں اور کافی باریک بینی والی چیزیں جو ہوں گی وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے ایڈ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے چھوڑ نہیں ہیں انشاءاللہ یہ لمبا رشتہ رہے گا اور میں اسائنجمنٹ بھی دے دیتا ہوں ابھی گروپ میں باقی ٹینشن نہیں لینی کسی چیز کی انشاءاللہ ساتھ ہیں اور اچھے سے دیکھیں گے لے کے چلیں گے اور چیزوں کی تہہ تک جائیں گے کیونکہ اوپر اوپر سے جتنے بھی کافی سٹوڈنٹ کہاتے مسجز سر آپ رہے ہیں وہ تو ہمیں پہلے بھی پتا ہے باقی ویڈیوز دیکھ کر بھی اندر والی باتیں کوئی نہیں بتاتا یا نہیں بتائی جاتی یا پریکٹس نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ پریکٹس کریں اور پھر ہم ایسے سمجھیں کہ انٹرچینج سے موٹر ویپر چڑھ جائیں اور پھر ٹنشن نہیں ہوگی بس انٹرچینج یہی آپ کا ہے ٹائٹل کی پریکٹس کرنا اور جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو بات ختم ہو جائے گی پھر ہم سیدھے ہو جائیں گے اور دیر نہیں لگنی آگے والی چیزوں پر ہنٹنگ میں جا کے ٹائم لگائیں گے پر چار پانچ اچھے ٹائٹل نا چار پانچ کرلیں آٹھ دس کرلیں جیسے ٹاپ کے ہوتے ہیں جتنے آپ کر کے ان میں سے اچھے چھے کی ورز آپ پک کرنے ہوتے ہیں کیونکہ برینڈ آپ کا ہوتا ہے اپنا کی ورڈ آپ کا ہوتا ہے ریلیمنٹ کی ورڈ جو خصوصیات یا یوزیج سے ریلیٹڈ ان کے کوئی سینٹنس یا کی ورڈ یوز ہوتا ہے اور ہوم اینڈ کی چین یا فوڈ ریلیٹڈ جیتنی آئیٹمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ فوڈ گریڈ یا فوڈ گریڈ میٹی ریل جو بھی ہو اس کا پلاسٹک ہیسٹیل ہے فوڈ گریڈ یا فوڈ گریڈ ریلیٹ کورڈ یوز کیجئے گا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے تو ٹھیک ہے جناب میں آپ لوگوں کو سینٹ کرتا ہوں آپ کی اسائنمنٹ کی پکچر اور پھر آپ اس کو دیکھیں آج بھی دیکھیں کل بھی دیکھیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہو تیہ دس بجے اور باقی چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے کل سے اوکے کریں مائی کنیوٹ کر کے اوکے سر تینک یو اور باقی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اچھا یہ ریسرچ بیس کام ہے کوئی بندہ بھی ریسرچ کرتا ہے یہ لیکچرز کہیں نے کچھ سیکھا ہے دیکھا بھلے غلط شیئر کریں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے آپ کے مائن میں آ رہی ہے سر یہ بات ایسے ہونی چاہیے ایسے کیوں نہیں ہے جیسے سٹوڈنٹ نے کہا تھا سر یہ ٹائٹل میں یہ کیوں کہتے ہیں سیل یا آفر یا فری کورڈ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری سیل بڑھے گی ہمیں سیل بڑھانی ہے تو وہ کیوں منا کر رہا ہے امازون تو بات دراصل یہ ہے کہ ٹی پی سی جب ہم چلاتے ہیں اپنی رینکنگ بڑھانے کے لئے سیل بڑھانے کے لئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امازون چارجز لیتا ہے ہم سے تو یہ چیز ہے امازون جب چارجز لیتا ہے وہ ہماری رینکنگ کو اماری پروڈکٹ کو اٹھا کے اوپر لے کے آتا ہے تو اگر ہم سیلز یا فری یا آفر اس ٹائپ کے ورڈ اگر ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹائٹل میں ٹائٹل میں آئیڈ ہونے کی وجہ سے ہماری سیل پر اسے اثر پڑے گا اور ہماری جب سیل ورڈ یا ورڈ کی وجہ سے اٹھے گی بڑھے گی تو ایمازون کے وہ جو پی پی سی کیمپینز یا جو سپانسر شیپ کے چارجز ہیں یا اس کا جو ریوینیو ہے اس پر اثر پڑے گا وہ کم ہوگا ہمارے ان ورڈ کے یوز اج کی وجہ سے استعمال کی وجہ سے دین کیا ہوگا دین اس کا ریوینیو کم ہوگا اس کو گھاٹا ہے اس کے لیے گھاٹے کا سودہ ہے تب ہی وہ کہتا ہے یہ ورڈ یا ایسے ورڈ یوز نہیں کرنے سوچ دیکھیں کتنی چیزیں اس سے کلیر ہو گئی ہیں جناب پی پی سی میں ہم سے چارجز لیتا ہے اس لئے فری میں ہماری پرموشن ہو جائے گی وہ نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا جو بھی کام ہو کرتا وہ اپنا ساتھ میں حصہ رکھتا ہے کہ یہ کام ایسے نہ کریں وہ مجھ سے کروا لیں یہ چیز ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر ہم ٹائٹل کے اندر فری آف سم تنگ ہو مطلب جس طرح میں دیکھ رہا تھا آپ بھی ٹائٹل تھرڈ بتائیں لیکچر میں بنا رہے تھے اس میں لکھا ہو تھا فری آف پتہ نہیں کچھ لکھا آگے ورڈ تو وہ غلط ہے کہ وہ صحیح ہوگا اگر فری آف جرمز یا بلکل بلکل فری آف مطلب جرمز یا اس ٹائپ کا تھا مطلب وہ ایک اور زمرے میں آرہا ہے اس کے سنٹنس آگے انگلیش ہے نا یہ لیمیٹیڈ لینگویج نہیں ہے اس کا ایک ورڈ ہوتا کہیں بھی ایک سنس میں یوز ہوا ہے تو اس طرح فری آف جرمز یا ٹھیک ہے اس ٹائپ پیڈ ورڈ ہوتے وہ اور سنس میں آتے ہیں تو ایم آز ورڈ اس سنس تو نہیں نہ بنایے گا نہیں اس سے نہیں آتا مطلب اس نے کی ورڈ سے نہیں اس کا پر جو سنٹنس یا میننگ ہوں گے اوورال آپ کی اس سنٹنس کے تو اس لحاظ سے اس نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو گیا جناب آج یہاں تک وہی ہے کہ ریلیکس رہ کر آپ جانا ایزی فیل کیا کریں اور جو کچھ آئے دعویٰ کریں جتنے کوئیسٹنز ہوں سیدھے ہوں سمجھ میں آئیں نہ آئیں کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں اس سے بات بنتی ہے جیسے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے تو بڑے گی ہماری سیل لیکن اصل بات اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے ریونیو پر اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے جناب میں ایک اسائنمنٹ نکال کے آپ کو اسائن کو دیکھیں گے آج تک کے لئے اللہ حافظ کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ